لیجئے حضرات اب میں بہت ہی عدو احترام کے ساتھ جن گھڑیوں کے آپ منتظر ہیں وہ آپ سے قریب ترین ہو گئی انشاءاللہ آپ ہیں اور آپ کے مہمانِ عزیز اور حجت الاسلام والمسلمین آقا آقا مہدوی پور نمائندہ محترم ولی الفقی آیت اللہ علیہ وسلم علی خامنائی صاحب یہاں تشریف فرما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم المصطفی محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و علی اہل بیت طیبین طاہرین المعسومین و لحن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین الحمدللہ الانبیاء والرحمن الرحمن 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 الرحیم من المتمسکین بسم گایر اعدائی مبارک مبارک دن ہے چونکہ آج عید غدیر کے ایام کے محمد آ رہے ہیں عید غدیر وہ مبارک یوم اللہ ہے عید اکبر ہے یا جو تحضرت امیر الممنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تاج بزاری کا یوم ہے اور اس یوم میں مولا کائنات کے امامت اور خلافت اور جانشین کا اللہ تعالیٰ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے اور انتہائی مبارک یوم ہے جو تو تمام اومنین و عاشقان اهل بیت جهان خسیح سال مناتے ہیں من بسیار تشکر می کنم از کمیته این درگاه شریف نجف هند جناب آقای وسال مهدی و اعضای محترم این کمیته که دعوت فرمودند در امشب در خدمت شما باشیم و اینجا چون منصوب به نجف هند هست جا داشت که بیاد امیر المؤمنین علی علیہ السلام این محفل بزرگ برگزار گردد میں آواز میں جناب وسال مہدی سال جو درگای آلیہ نجف ہند کے انتظامیہ کمیوٹی کے سیکریٹری ہیں اور ان کے تمام منتظمین کا جنہوں نے اس عزیم الشان عید غدیر کائنی خال عمل میں لائیا ہے ان کا مطحہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے سعادت نصیب فرمائی کہ آپ مؤمنین کے ہمراہ اس مخدس عالیہ نجف ہند میں عید غدیر جشن شکر کرنے کاشرک کجے حاصل ہو رہا ہے چونکہ یہ بہت لازم و ضروری ہے که درگای آلیہ نجف ہند جو مولای کائنات امیر المومنین علیہ السلام سپنسوب ہے اس موقع اس مخدس موقع پر عید غدیر کار عزیم الشان جشن اس مخدس مقام پر مناخد کیا جائے من هر موقع که به اینجا آمدم در این چند سال گذشته شاہد بودم که پیشرفتهای بسیار خوبی در اینجا حاصل شده است اینجا باید یک مرکد بسیار مهم برای محبین اهل بیت برای پیروان اهل بیت ساخته شود و در اینجا آشقان اهل بیت از سرتازر هندوستان سالانه در تابستان در ماهمه جمع می شوند و اشق و ارادت خود را به خاندان اہل بیت ابراز می دورند میں جب گزشتہ چند گرسوں میں کئی مرتبہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ درگاہ آلیہ نجم ہند کا زیارت مجھے نصیب ہوئی جب کبھی بھی میں اس مخدس درگاہ آلیہ کے زیارت کے لیے جب مشرف ہوتا ہوں تو میں ملاحظہ کرتا ہوں کہ یہاں انتظامیہ تمیٹی نے متعدد خدمات درگاہ آلیہ کے لیے ہندوستان کے مومنین کا ایک عظیم و شان مرکز بن کے ابرے جونکہ اس ماہ میں انتہائی دھوک کے حالت میں مومنین ہندوستان برز مولا کائنات کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے اور مولا کائنات اور اہل بیت اتحار سے اپنی محبت اور مبدت کا اظہار کرنے کے لیے عظیم و شان اجتماع کا اس مخدس مخام و نخاط عمل میں لاتے ہیں جسی اعتبار سے اس درکا عالیہ جب ہند کو مزید ترقی کرنی چاہیے اور مزید ترقی را پر غام زد ہونا چاہیے چون این محول به مناسبت قدیر برگزار شده است و بحمد اللہ جوانان زیادی در این محول هستند من چهار مطلب را نسبت به موضوع غدیر امشب برای شما عرض میکنم که چهار موضوع بسیار مهم است در موضوع غدیر یہ آج کی جو مخدس محفی رید غدیر کی محفی منخی دوری ہے من ملاحظہ کر رہا کہ اس جسل مخدس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے میں تمام حاضرین و سامین کی خدمت میں چار اہم مطالب و موضوعات اکیل غدیر کے مطالب سامین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مطلب اول این است کہ حادثه غدیر در دوران پیامبر اسلام بزرگ ترین حادثه بود یعنی اجتماعی که در غدیر برای جریان نسب امیر المؤمنین به خلافت به وجود آمد در زمان پیامبر بی نظیر بود سد و بیست هزار نفر جمعیت در روز غدیر در هجده ماهز الحج و سال آخر عمر پیامبر در غدیر جمع شدند پہلی مطلب پہلا مطلب جو آپ تمام سامین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے دوران رسالت جو اہم ترین واقعہ جو دوران رسالت میں پیش آیا ہے وہ واقع ودیر ہے اور واقع ودیر آپ ملاحظہ کریں کہ یہ عزی وشان واقعہ جو تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کی خلافت اور امامت اور جانشینی کا اعلان فرمایا تھا تو جہاں اس مقام پر مینان غدیر ام میں یہ واقعہ رنوما ہوا اور یہ واقعہ اکھارا ذلہت جو رسول اکرم کی ذات گرامی کے آخری سال کے موقع پر یہ علمہ ہوا تھا یہ عظیم و شان واقعہ تاریخ اسلام کا جہاں پر ایک لاغ بیس ہزار سے جائر مسلمان تمام اصحاب کرام رسول اکرم اس اجتماع میں موجود تھے وہ اجتماع وہ مخدس اجتماع تھا جہاں پر مولا پائنات اجیب ابی طالب خلافت و امامت کا اللہ تعالی کے جانب سے اعلان کیا گیا شما می دانید پیامبر اسلام در حجت الودا یعنی آخرین حجی که پیامبر اسلام انجام داد مقدم چینی کرد به مردم مدینه اعلام کرد که همه به سمت حج حرکت کنند از خود مکه آمدند از اقصان نقاط دیگر آمدند اون یک حج تاریخی بود بزرگ ترین اجتماع مسلمانان در اون زمان در حج طلب داع پیامبر بود همه اینها مقدمه بود برای قدیر و بعد از اتمام حج مسلمانان خواستن برگردن به وطنشون ولی پیامبر فرمود نه در محل غدیر اونجا اجتماع کنید که پیام مهمی اجانب خداوند است که باید ابلاغ شبد حج طلب رسول اکرم نے اپنے زندگی کے آخری سال میں حج طلب اعلان فرمایا اور قرآن حج ایام میں حج طلب اینجام دینا چاہتا ہوں چونکہ آئندہ سال میں دنیا میں نہیں رہو گا لہذا رسول اکرم نے تمام مسلمان آدم جو خصوصی طور پر مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے اور اس دور میں ہر علاقے میں جہاں کہیں بھی مسلمان زندگی بسر کرتے تھے ان سے رسول اکرم نے ان سے درخواست کی کہ ان کے حسن مسلمان کا عظیم و شان اجتماع جو تاریخ اسلام اور رسول اکرم کے دور حیات کا سب سے عظیم ترین اجتماع تھا وہ حجت الودا ہے درعقی حجت الودا میں رسول اکرم نے تمام مسلمان آدم کو اکھٹا کر اس بات کے لئے آمادہ کرنا چاہ رہے تھے کہ حجت الودا کے بعد جو اہم ترین جو تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ جو عید ودیر خم ہے اس واقعے کے مسلمانوں کو آمادہ فرما رہے تھے جب حجت الودا اقتطام وزیر ہوا تو روک لوگ مسلمان اپنے اپنے وطن اور اپنے شہروں کو روٹنے کی تیاری کر رہے تھے تو رسول اکرم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ رسول اکرم کے میدان غدیر خم میں جمع ہو جائے چونکہ وہاں پر ایک عظیم مشتان تاریخی مقدس واقع رباقیہ جو اسلام کے اسلام کے تقدیر کو پلٹنے والا واقعہ ہے وہاں پر دنما کنے والا آیه نازل شد یا ایوه رسول بلق ما اونز اره کمی ربک ای پیام برد اون چرا که خدا به تو دستور داده است ابلاغ کن که اگر این موضوع را ابلاغ نکنی یعنی جریان امامت و خلافت امیر المؤمنین دین کامل نمی شود گویا رسالت اترا انجام ندادی جب رسول اکرم قدیر خلق اپنے رتلوٹ رہے تھے مسلمانوں کے حمرا اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے رسول اکرم بے حکم ہوا کہ اے میرے رسول اپنے امت پر میرے پیغام کو ابلاغ خرما دیں اور یہ اپنے پیغام کو پہنچا دیں تمام مسلمانوں تک اگر اس پیغام کو آپ اپنے مسلمانوں تک نہیں پہنچائیں گے درقی قدیر اسلام مکمل نہیں ہوگا درقی قد آپ تو رسالت کا اہم ترین وزیفہ ہے اس کو آپ انجام نہیں دیں گے و در ان واقعی قدیر حیامبر اسلام در مقابل ده نفر و هزار نفر نبود در مقابل سد و بیس هزار نفر جمعیت در هوای گرم مکه و در اونجا خطبه طولانی پیامبر ایراد فرمود و بعد از اون خطبه و سخنرانی طولانی دست امیر المؤمنین را گرفت و به مردم معرفی کرد من کنتو مولا فهازا علیون مولا یا رمی یا رمی یا رمی یا رمی یا رمی واقع جدیر میں جب رسول اللہ اکرم تشریف فرما ہوتے ہیں وہ ان کے آئی گرمی کا دن تھا اور ان کے آئی گرمی تفتی ہوئی گرمی کا موسم تھا رسول اللہ اکرم تمام مسلمانوں کو ایک ہٹا کرتے ہیں اور ایک گھنٹے سے زیادہ طبیل ایک بھولانی خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کی خلافت کو امامت واللہ تعالیٰ کے جانب سے منصوب کی گئی امامت کو خلافت کا اعلان کرتے ہوئے مولا کائنات دست مبارک کو بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں منکنتو مولا فہادا علی المولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے شما ببینید تمام این 120 هزار نفر جمعیت چه زن چه مرد چه پیر مرد و چه جوان با امیر المؤمنین در طول سروز بیعت کردند با امیر المؤمنین و به علی تبریک گفتند این خلافت را و این امامت را و وسایت را آپ ملاحظہ کریں کہ تمام مسلمان جمعیت سے دارے میں اسلام جو ایک دار بیس دار مسلمانوں میں مشتمل تھا جو باخر جو میدان حدیر قم میں موجود تھا جب مولا کائناتی امامت و خلافت کا اعلان ہوتا ہے رسول اللہ کنم کے جانب سے تو دین دن تک ایک دار بیس دار مسلمان جس میں مرد بی تھے خوادی بی تھے گولے بی تھے نوجوان بی تھے و سب کے سب مولا کائنات حاتوں بیعت کرتے ہیں اور مولا کائناتی خلافت و امامت کا اخرار کرتے ہیں اور مولا کے حاتوں تجدید بیعت کرتے ہیں مطلب دوم اینست دقت کنید مطلب دوم اینست که در قدیر به صورت رسمی خلافت امیر المؤمنین تسبیت شد اما مطلب دوم اینست که پیامبر اسلام از قار هرام در سال اول بیستش تا لحظه رهلتش همواره در فضائل و مناغب امیر المؤمنین سخن گفت تا مسلمانان اصحاب پیامبر دیگران بدانن فضائل امیر المؤمنین را و مناغب مولد موحدین را میں نے آپ کی خدمت میں پہلی بات جو ارس کیا تھا وہ یہ ہے کہ باقی میدان قدیر خم میں رسول اکرم نے مولا کائناتی امامت و خلافت کو به عنوان اللہ تعالی کی جانب سے اعلان کرمایا لیکن آمد بایدہ کریں که جب غار حرام جب رسول اکرم پر پہلی مرتبہ کہ اللہ تعالی کے جانب سے وہی نازل ہوئی اور رسول اکرم نے قیام رسالت کو کے وزیبے کو آغاز فرمانے سے لے کر میدان قدیر خم تک رفی جفرخاص طور پر رسول اکرم نے ہر لمحہ اور ہر موقع پر ہر ہر مناسبت سے مولا کائنات حضرت علی بن عمی طالب کے فضائل کو تین تیویس سال کی مدد میں مسلسل بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے حقائق حقائق و فضائل و عظمت و مسلمانوں کے درمیان مقرر و سلسل بار بیان فرماتے رہے لذا امروز میبینید کتاب های فراوانی از محدثین بزرگ احل سنت وجود دارد در مناغب امیر المؤمنین خود ابن اسحاکر دمشقی از علمای و محدثین احل سنت دو جلد کتاب نوشته است در مناغب امیر المؤمنین و در این راه شهید کشته شد و همچنین نسحایی در سنن نسحایی که از محدثین بزرگ احل سنت است کتابی دارد مناغب امیر المؤمنین یعنی مجموعه کتاب هایی که در مناغب امیر المؤمنین محدثین بزرگ نوشتن صدها کتاب است و این امدتاً از فرمایشات پیامبر اسلام گرفته شده است آپ ملاحظہ کریں کہ آپ دیویس برسوں کی دوران رسالت بسیل اکرم نے مسلسل ہمیشہ ہر موقع پر مولا کائنات کے فضائل اور عظمت کو بیان فرمایا ہے اور مولا کائنات کے فضائل گرچہ مولا کے فضائل مجموعوں نے کم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ ملاحظہ کریں کہ عالم اسلام کے محدثین اور خصوصی طور پر اہل سنت کے جیل محدثین نے سیفوں کی تعداد بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے کتابیں کی تعلیم کرمائیں جو مناقب مولا کائنات کی شان میں دکھی گئی ہیں خصوصی طور پر ابن احساکر دمشقی جو جیل عالم دین ہیں انہوں نے مناقب امین المومنین کے عنوان سے دو جلتوں پر مشتبی لے گئے عظیم و شان کتاب کی تعلیم کرمائیں اور اسی خاطر پشمنان اہل بیت نے جناب ابن احساکر دمشقی کو جام شہدت نوش کرنا پڑا اس کے علاوہ ملاحظہ کرنے سنن نسائی جو اہل سنت کے سیاستہ کے محدثین ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے بھی مولا کائنات کی شان میں مناخب امین المومنین دلمان سے کتاب کی تعلیم فرمائی ہے اسی اعتبار سے اگر آپ محدثین اہل سنت کی معتبر کتابوں کا ملاحظہ کرے تو آپ کو بتا چلے گا کہ سیکھوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں موجود ہیں جو اہل سنت کے جید علماء کے جانب سے مولا کائنات کی شان اور فضائل میں تعلیم کی گئی ہیں یعنی بیان مناخب امیر المومنین منحصر به غدیر نبود بلکہ در طول بیست و سی سال به اسطح پیامبر همواره بر فضائل و مناخب و منزلت امیر المومنین و اہل بیت حضرت تأکید داشتند فضائل و فضائل و مناخب مولا کائنات صرف واقع غدیر و کن تک محدود نہیں ہیں بلکہ رسول اکرم نے جب بیست کا آغاز کرمایا اور دور اپنے رسالت کا آغاز کرمایا اور دیویس سالہ دورے کے رسالت کے دوران ہر مخام پر ہر لمحے پر جانت ہی بھی موقع منقات رسول اکرم مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے اور لہٰذا آپ ملاحظہ کریں که مولا کائنات فضائل اتنے عظیم و شان ہے که ہزارونی دیدات میں کتاب اہل سنت کے جید علماء مولا که مولا کائنات کے مناخب میں تعلیم فرماری ہے عزیزان مطلب سبم این است که در روز قدیر اگر امیر المؤمنین به عنوان امامت و خلافت منصوب می شود در حقیقت پیامبر یک راهی را نشون می دهد بحث شخص نیست بالاتر است یک راهی را نشون می دهد و اون این است که مسلمانان باید اسلام را از زبان اهل بیت بیاموزند و اونها معیار هستند لذا در خطبهی که پیامبر خوند به حدیث سقلین اشاره کرد و تصریح کرد فرمود انیتھارکم فیکم السقلین کتاب اللہ و اترتی آپ ملاحظہ کریں کہ ایک جروز قدیر مولا اکاہینات نے گرکے مولا اکاہینات مولا اکاہینات کی امامت اور خلافت کا اعلان فرمایا لیکن در حقیقت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محدث یوم پر تمام مسلمانوں کو ایک راستہ ایک عبدی راستہ تو داخیامت باقی رہنے والا راستہ ہے وہ یہ راستہ بتایا ہے کہ اگر اسلام کو رسول اکرم کے بعد سیکھنا ہے اگر اسلام کو رسول اکرم کے بعد عمل کرنا ہے تو علی اور آل علی کے راستے پر عمل کرنا ہوگا اور علی اور آل علی کے ان کے اولا سے محبت اور مبدد رکھنا ہوگا اسی اعتبار سے آپ ملاحظہ کریں کہ باقی غدیر در حقیقت ایک ایک ایسی مشان باقیہ ہے جو اکترتا عبد مولا اکاہینات و اہل بیت ادھار کی محمد و محمد اور مبدد ان کے باستے پر چلنے کی تمام مسلمانوں کو تدخیم کرتا ہے لذا ان راہ علوی و اسلام علوی و اسلام اہل بیتی و اسلام با تفسیر اہل بیت با اسلام عموی و با اسلام یزیدی و با اسلام خوارج دو راہ کاملا متفاوت است پیام برخواست تا قیام قیامت اعلام کند که اسلام را باید با تفسیر اہل بیت مردم یاد بگیرن و سراغ تفسیرهای دیگری که عموی ها و خوارج و یزیدی ها و اینها برای اسلام تفسیر کردن نروند تو واقعی قدیر کن کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اسلام کی تفسیر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے جانب سے ہونی چاہیے اسلام کی تفسیر وہ اہل بیت ادھار کے جانب سے ہونی چاہیے تو لہذا ملاحظہ کریں وہ اسلام کی تفسیر جو مولا علی کرتے ہیں جو آل علی کرتے ہیں وہ اسلام جو ملی امیہ اور یزید اور یزیدی افراد کرتے ہیں اس سے مختلف ہیں دو یہ مختلف راستے ہیں ایک دوسرے سے جدا راستے ہیں جو ایک ہے جو راہ علی ہے اور ایک اہل ایک ہے راہ اممیہ یا راہ نظیمی ہے اس اعتبار سے ملاحظہ کریں کہ ہمیں اس اسلام کی پیرمی کرنا چاہیے جس کی تفسیر مولا علی نے کی ہے اور ہمیں اس اسلام کی پیرمی کرنا چاہیے جس کی تفصیل آل علی نے کی ہے بلکہ آپ اس کے مخابر وہ اسلام ہیں جس کے پیروکار جو بنی امیہ کے ماننے والے ہیں جو خبارج نہروان کے ماننے والے ہیں جو یزید کے ماننے والے ہیں اور جو یزید اور یزیدیت کے قطاع راستے پر چلنے والے ہیں شما ببینید عزیزان در کھربلا و آشورا در یک صرف امام حسین علیہ السلام و یاران اوبودانت و در طرف مقابل یزیدیان و یاران اونها بودند و این دو اسلام است در قدیر در حقیقت پیامبر خواست اسلام علوی را حای رزی بکند و متاسفانه نگذاشتند کسانی که اسلام علوی را بر خلاف منافع ریاست تلبی خود میدانستند اینها تحمل نکردند و جامعی اسلامی بارونه شد و اگر پیام قدیر پیاد شده بود آشورا بے وجود نمی آمد آپ ملاحظہ کریں کہ روز آشور مولا امام حسین سید و شہداد ان کے بہت تر ساتھی تنہا کر میدان کربلا میں موجود تھے ان کے مخابل میں ہزاروں کی تعدا کے یزیدی اور یزیدی اور یزید کے ماننے والے لوگ موجود تھے جو امام حسین کے شہادت پہ دردر پہ تھے آپ ملاحظہ کریں کہ رسول اکرم نے یومِ قدیرِ قم کو یہ بیغام عطا فرمایا تھا کہ اسلام کو علمی اسلام کی پیروی کیا کرنی چاہیے اور وہ اسلام کی پیروی کیا کرنی چاہیے جو علی اور آلِ علی نے جس کی تفسیر کی ہے اگر آپ لحظہ کریں کہ رسول اکرم کے رہلت کے بعد وہ افراد جو اختدار طلب تھے جو خدرت طلب تھے جو اختدار کے بھوکے تھے انہوں کو یہ بات تسلیم نہیں تھی کہ یہ حب مولاِ کائنات تک پہن جائے لہٰذا یہ حق و مولا کو اپنے حق سے محروم کیا گیا امامت و خلافت کے حق سے محروم کیا گیا اگر مولاِ کائنات تو رسول اکرم کی بباد اپنے امامت و خلافت سے حق سے اگر محروم نکیا جاتا تو در خیقت واقع کربلا بھی نمانا ہوتا و این ربایت ما توجہ داشتے باشیم امروز ہم کسانی که به عنوان دائش به عنوان انسره به عنوان القائده به عنوان طالبان در دنیای اسلام فتنه ایجاد کردند اینها همون اسلام عموی و اسلام یزیدی است و این با اسلام واقعی فاصله زیادی دارد اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با اینها مخالف هستند باید توجه داشته باشیم آپ بلاحظہ کریں کہ آج دہشت کردند مصلح راج و دائش یا جدد نسرہ یا تعلیمان اور مختلف مانوں کے عنوان سے جہادم اسلام میں دہشت کردی کا اتقاب المل ملا رہے ہیں درد اخت یہ یزید کے ماننے والے ہیں اور تمام بنی عمیہ کے ماننے والے ہیں یہ دشمنان مولا کائنات اور دشمنان اہل بیت ادھار ہیں لیکن یہ بات آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے مصلحانوں کی واضح وقات اکثریت ان تمام دہشت کردوں کے مخالف ہیں لہذا ہم اسلام کی پیر کیونکہ یہ افراد جو ہیں در حقیقت بنی عمیہ کے ماننے والے ہیں اور یزیدیت کے تعلیمات کے پیروکار ہیں امروز داعش و القائد دنبالی همون خوارج نهروانی هستن که در مقابل امیر المؤمنین قرار گرفتن و بر فرق امیر المؤمنین شمشیر زدن و علی رو به شهادت رسندند و نگذاشتن راه علی ادامه پیدا کند ام ملاحظه کریں که داعش و القائده و جبت نصره و یا دالبان و تمام که تمام دهشت کرد گروه جو آر مصبع بنا مسلمانوں کا فون بھا رہے ہیں درقیقہ بے خوارج نهروان کے ماننے والے ہیں اور خوارج نهروان کی نسل زنگ کا تعلق ہے جو در جو در دنوں نے دعا کے مہدر امیر رمضان کو مولا مولا کاہنات کے سر اقدس پر اپنے تلوار سے زردخم پارت کیا تھا اور وہی لوگ کی رونی کے خوارج نهروان کے ماننے والے آدم مختلی ناموں سے عالم اسلام دہشت کردی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں عزیزان چهارمین مطلب ارز بکنم و ارزم تمام و اون این است کہ ان رو بدانید اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اگر چنانچه امیر المؤمنین کمی فرموز سلونی قبل ان تفقدونی آی مردم از من سؤال بکنید من راه های آسمان ها را از راه زمین بهتر بلدم اگر اون روز علی را خانه نشین نکرده بودند و امیر المؤمنین از وجود او امت اسلامی استفاده کرده بود امروز سرنوشت بشریت چیز دیگری بود مولای کائنات اپنی امامت اور اپنی دبنی سندگی کے ہر دور میں متعدد مرتبہ یہ مسلمانوں سے یہ بیان فرمایا تھا کہ اس سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہوں اس سے پوچھو چونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے علوم سے اور دنیا کے علوم سے کائنات کے علوم کا میں حامل ہوں اگر مسلمان اگر مسلمان اس دور کے مسلمان مولای کائنات کے علوم سے واقفیت حاصل کرتے یا ان سے قصبے فیض کرتے تو آج مسلمانوں کے تقدیر اور عاد عالم اسلام کے صورت حال کچار حدید اگر چنون چه در اون روز امیر المؤمنین خانه نشین نشده بود امیر المؤمنینی که در دل شب به نخلستان میرفت و در دل خودش را در چاہ میگفت این اول مظلوم آلم اگر اون بزرگوار رو خانه نشین نکرده بودن و از علم او معرفت او تقوی او نورانیت او امت اسلامی استفاده کرده بود امروز ہزاران برابر بشر از نظر علمی پیشرف کرده بود سہرا میں تشریف لے جاتے جنبل میں تشریف لے جاتے بیابان میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر موجود کوئے میں اپنی بات اس اپنی باتوں کو ارز کیا کر دیکھے اتنے مولا تنہا تھے چونکہ مولا کائنات اس عالم کے سمع اقبلین اور مظلوم ترین شخصیت ہے اگر عالم اسلام اگر امت اسلامی مولا کائنات کے فضائل مولا کائنات کی تقویر مولا کائنات کے علوم اور مولا کائنات کے تمام مقاسب اور فضائل سے اگر بھرمون استخدہ کرتے آج عالم اسلام کی جو صورتحال ہے آج ہزاروں کی ہزاروں مرتبہ عالم اسلام اور مسلمان آر عالم ترقی یافتہ ہوتے اور ان کا آج کی صورتحال ہزاروں گناہ آج کی صورتحال مسلمان کی بہتر اور خوب تو خوب تر ہوتی اگر تو مولا کائنات کو اپنا حق انگی مولا کائنات کو دیتے اور مولا کائنات کی رسول اکرم کے بعد ان کی پیرنی کرتے عزیزان چرا باید امیر المؤمنین ہمسر از فاطمہ زہران سلام مولا علیه را که در جوانی شهیدش کردن مجبور شود شبانه و دور از چشم دیگران او را گصدهد و کفن کند و دفن کند چرا باید قبر امیر المؤمنین برای ست سال برای مسلمانان مخفی بماند چرا باید امیر المؤمنین آہ مظلومیت خود را الدل بکشت و نتحوانت حرف دلش را بدیگران بگویت کیوں ہمیں بہتی مسئیبت کے سال ارز کرنا پڑتا ہے کہ ہم ملاحظہ کریں کہ مرسول اکرم کی رہلت کے فوری بعد چند چند مہنوں کے اندر حضرت فاطم زہران سلام اللہ علیہ کیونکہ شہادت واقع ہوتی ہے اور شہادت کے خوری بعد مولا کائنات اس کے اس لئے مجبور ہوتے ہیں کہ تاریم کے را کے اندھیرے میں رسول حضرت فاطم زہران کے وسیعت بھی متابق انہیں ایک ایسی جگہ پر تفن کرتے ہیں جس کا پتا کسی کو معلوم نہیں ہے اور اس کے بعد ملاحظہ کریں کہ جب کبھی بھی مولا کائنات مولا کائنات کو جب اتنا ان پر ظلم کیا جاتا اور ان پر اتنا دباہ ہوتا کہ اپنے خیالات کو اظہار نہیں کرتے تھے دل سے ان کے آہیں مولا کائنات کی دل سے ہمیشہ آہیں بلند ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مولا کائنات که مولا کائنات کو جان ده بی مولا کائنات سے دوری اختیار کیه ہوئے تھی هزاران نفر در طول تاریخ به خاطر عشق به امیر المؤمنین اینها را شهید کردند میسم تمار را ببینید فقط به خاطر بلایت امیر المؤمنین دست و پای او را قد کردند حجر او را پشتند و یارانش را مظلومان به قطر سندند بلکہ امیر المؤمنین نہیں بلکہ امیر المؤمنین کے چهانے والے اور امیر المؤمنین کے شیعوں پر بی تاریخ کے هر دور میں مذہبه بی 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 بنا مذہبه ادھائی گئیں آم ملاحظہ کریں کہ جو پیس کسی طرح سے دحضت محسم تمار کو شهید کیا گیا انہ دست پاک و امروز نباید ما دیگه شاہد مظلومیت امیر المؤمنین باشیم امروز باید فضائل امیر المؤمنین مناغب او و راه او را برای دیگران بیان بکنیم و واقعاً آشق راه امیر المؤمنین باشیم آج هم مولا کے چهانے والے اور ان کے ہماری بڑی تعداد ہے اور ہمیں اس بات کو ثابت کننا چاہیے کہ ہم اگر مولا کے دور میں ہوتے مولا کو دنها نہیں رکھتے مولا کے ساتھ اپنے جانب کو فرمان کردے لہذا ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ مولا کاینات کی فضائل اور مناغب کو ہر بھرکور طریقے سے اسے حضا فرمائیں اور اسے بیان کریں اور مولا کاینات کے فضائل کو پورے عالم اور دنیا میں اس فضائل کو پیش فرمائیں و من پیشنهاد می کنم در این نجف هند و در این بارگاه شریف انشاءالله در هر سالی حد اقلی یک کتاب راجع به مولای متقیان امیر مؤمنان در منتشر بشود از طرف کمیته اینجا و من حزینه او را تعمیل می کنم منتشر بشود تا وقتی که مراسمی برگزار می کنند رونمائی بکنند و اینجا مرکز نشر معارف علوی انشاءالله بشود میں آقا تمام حاضرین که خدمت میں خصوصی طور پر منتظمین درگای آلی یا نجف اینکه سامنے ایک پیشکش میں اینکه خدمت میں پیش کرتا ہوں و یہ ہے که مولای کائنات مناخی پر کمس کم سال میں ایک کتاب کو وہ شائع کریں اور جب جب کبھی بھی مولای کائنات کی عظمت کا اگر یہاں پر تخریق مناخی کی جاتی ہے یا جشن مناخی کیا جاتا ہے اس کتاب کی رونمائی اس جشن مخدس میں اس کی رونمائی کریں اور میں آپ کے خدمت میں انتظامیہ کمیٹی درگای آلیہ منجف اینکہ انتظامیہ کمیٹی کے سانے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر سال میں ایک کم سے کم ایک کتاب مولای کائنات کے مناخی اور ان کی شان میں کیونکہ کتاب کو اگر شایع فرمائیں اس کے تمام مخارج کو میں اپنے طور پر ادا کروں گا اور انشاء میں چاہتا ہوں کہ یہ مرکز درگای آلیہ منجف اینکہ میں چاہتا ہوں کہ درگای آلیہ منجف اینکہ مولای کائنات کے مناخی کے اشاہت کا بزرگ ترین اور مہم و انشاءاللہ در آینده باید اینجا حوضه علمیه به وجود بیاد و یک کتاب خانه به وجود بیاد که در رابطه با این فضائل و مناغب امیر المؤمنین و احل بیت اطهار اون کتاب خانه در تمام هندوستان انشاءاللہ نمونه باشد میں انشاءاللہ امید کردام که مستقبل درگا آلی آئی نجف ہند ایک کتاب خانہ عظیم الشان کتاب خانہ کا وجود میں دایا جائے اور اس کتاب خانے میں مولا کائنات جو مناغب جو جتنی بھی کتابیں ہیں یہاں پر اکھٹا کیا جائے اور یہ کتاب خانہ ایک بے مثالی کتاب خانہ ہو جائے سراسر ہندوستان میں کہ تمام ہندوستان اور اس مخدس مقام پہ ایک حوز علمیان ایک عظیم شان دین مرگ مدرس کا بھی قیام عمل میں لائے جائے تاکہ قلاب علوم دین کی طرق اس مقام پہ ہمجان پھائے موسیقی بسیار از حضور علمای آلی قدر در این بحول تشکر می کنم و همچنین شعراء آلی مقام زاکرین محترم و آشغان احل بیت علیہ السلام بسیار تقدیر و تشکر می کنم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں تمام علماء اکرام جو اس مخدس محبیر میں شرکت فرمائے ہیں تمام زاکرین و شعراء محترم اور تمام آشغان مولا و آینا میں حضور فرمائے ہیں ان سب کام تحدیل سے نمنون و مشکور ہوں اور سب کام جو بریاد آکار آمین